جو اسٹال میں بودمت کے رہنمہ دلائی لامہ کے پروگرام میں عقیدت مندو کا حجوم ہے تین روزہ تقریب کا احتمام لڈاگ بودسٹ ایسوسیشن اور آل لڈاگ گونپا ایسوسیشن نے ظل انتظامیہ اور مختلف سیول سوسائٹیز کے اشتراک سے کیا گیا غیر ملکی عقیدت مندو کے بیٹھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیا گیا اسی طرح بزرگ جسمانی طور معذور کے لیے بھی خصوصی نظم کیا گیا ہے دلائی لامہ نے بندال پر پہنچ کر حجوم کا استقبال کیا زمبا ٹرسٹ نے شیو نادر فارمڈیشن کی تاون سے لڈاگ کے دلبا کے لیے ایک بہتری موقع فراہم کیا ہے مفت دعالی جس میں مفت سہولیات جیسے ہوسٹل کے اقراجات والدین اور دلبادونوں کے سفر کے اقراجات اور دیگر اقراجات شامل ہیں نیوزیٹی نے پروگرام کارڈینیٹر غلام مرتضی سے اس موقع پر بات چیت کی آج نیوزیٹن لڈاگ آپ کو لے سے آیا ہے دور تک میں یہاں پہ زمبا ٹرسٹ اور شیو نادر فارمڈیشن کی کولیبریشن میں لڈاگ سٹورن کے لیے ایک اپورشنیٹی لائے ہیں تو آئیے اس اپورشنیٹی کے بارے میں اور جانکاری کے لیے یہاں کے پوری نیٹر سے باب چیت کرتے ہیں آپ پہ بہت سوال ہیں تو جیسے کیا آپ نے بولا کہ زمبا ٹرسٹ اور شیو نادر فارمڈیشن کی طرح سے کولیبریشن کر رہے ہیں اپورشنیٹی کے لیے تو زم بارڈیشن کیا ہے سب کو اسلام علیکم جلی زمدہ ٹرس ٹرس gefallen1 جو Behind Thisoin جن کا ہمارایک ویجن ہے کہ ہم ہمارے جو گورنمنٹ سکولز میں اس کے ایڈیوکیشن میں ایک ریوالیشن لانے کے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہر بچہ اپنے کمیونٹی کا ایک چینج میکر بن سکے اور اپنے کمیونٹی میں ایک سپورٹ دے سکے تو کرنلی ہم لوگ لڈاک کے دس کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دس کمیونٹیز میں ہم لوگ گورنمنٹ سکولز کو ایڈاپ کر کے وہاں ہمارے پیسیلیٹیٹرز کام کر رہے ہیں ابھی جو چل رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ نے کشیب نادر کے ساتھ ان کے ایک سکول ہے ویڈیا گیان لیڈرشپ اکیٹمی ان کے ساتھ ایک کولیبریشن میں ہوکے ہم لوگ لڈاک کے بچوں کے لئے ایک اپورٹنیٹی لائے انساب بچے جو کیا کہہ سکتے انڈر پریولیش بچے ہیں ان کے لئے اپورٹنیٹی لائے اس میں کیا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ بچہ جو ہے گورنمنٹ کے سکولز کے ہو یا پریولیش سکولز کے لڈاک کے ہر بچہ جو کرنلی فٹ میں پڑھ رہا ہو یا سکس میں ابھی جس نہ پہنچو ان کو ایک انٹرنس اگزام میں بیٹھنے ہیں جو کرنلی اس انٹرنس اگزام کا جو فون برنا وہ تو چل رہا ہے تو اس اگزام کا جو انٹرنس اگزام ہوگا وہ سپٹمبر فرس فید میں ہوگا تو اس اگزام سے ریلیکٹیڈ ہم پورے لڈاک میں ایک فیلڈ وزٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لڈاک کے ہر وہ جگہ جو ریموٹس ریموٹس ایریا کو ہم یہ اس اپورچنٹی کے بارے میں بتا سکے تو یہ اپورچنٹی ایسے کی کرنلی بچہ فیفت و سکس میں پڑھتے ہونا چاہے ہیں چاہاں گورنمنٹ سکل کے اور پڑھ سکل کو کوئی بھی اس میں کوئی ہو نہیں ہے تو ان سے ہم ایک انٹرنس اگزام لیں گے اس انٹرنس اگزام کو ہم سکٹمبر میں فرس ویک میں لیں گے جو بچے سے اگزام کو کلیر کرتے ہیں تو ان کو ایک دیدیا گین لیڈرشیف اکیڈمی میں فری اس میں ایک ایڈمیشن بگا ہے جہاں بچے کا ہر چیز فری ہے even سکول یا ہرسل فیسلیٹی ہو یا even فادر پیرنس کے ساتھ ان کو سکول آنا جانا ہر چیز فری ہے تو ہم چاہتے کہ یہ اپورچنٹی لڈاک کے ہر بچے کو ملے جو کرنلی فیفت اور سکس میں پڑھ رہا ہے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول پاپور میں سویپ سمری پروگرام کے تحت انتخابی عمل کے بارے میں ووٹر بیداری کے پیغامات پہنچانے کا احتمام کیا گیا چیف ایڈوکیشن آفسر پلواما عبدالقیوم ندوی پروگرام کے مہمانے خصوصی کے طور پر موجود رہے انہوں نے ووٹنگ سسٹم اور رائے دہی میں حصہ لینے کی اہمیت کو اجاگر کیا پروگرام میں پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول پاپور نظیر احمد خان پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری سکول محمد امین پروگرام کارڈینیٹر تاریخ عبداللہ اور دیگر موجود رہے اور پوزیشن ہولڈرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے سکولوں میں ہر جگہ سویپ کی اویرنس کے پروگرام کیے جائیں اگرچہ ہمارے سبجک کے طور پر پولٹیکس سائنس میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہے اور پولٹیکس سمجھئے کہ جو مہوری نظام میں جو الیکشن کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کے لیے ووٹل کو جو اٹھارہ سال کی عمر میں جو ریجسٹیشن آپ کی کروانی ہے یہ ساری چیزیں اگرچہ لوگوں کافیات تک معلوم ہوتی ہیں لیکن چونکہ عام میسیج کو پاتا نہیں ہوتا ہے تو سکولوں کے ذریعے یہ میسیج گھر گھر پہنچتا ہے اور ہم سکولوں میں سلسلہ چار رہا ہے سکولوں کے بعد ہم دوسرے سکولوں میں بھی یہ پروگرام کریں گے اور اسی سمجھے پروگراموں کی چین کا ایک حصہ یہ بھی تھا جو آج یہاں پر ہوا ہے اور ہمیں اس چیز کا اتنان ہے کہ یہ پروگرام بہت اچھی طریقے سے آرگنائز ہو رہے ہیں اور کافی اگرنس لوگوں پر زلک الگام میں محکمہ اگریکلچر کی طرف سے قائم کردہ سبزیوں کے کلسٹروں سے کسانوں کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں بلکہ بے روزگاری بھی کسی حد تک کم ہو رہی ہے اگریکلچر زون کھیموں کے وانی کنٹ ریڈونی پائن علاقے میں ان دنوں مختلف سبزیوں کی کاشت ہو رہی ہیں اس سے نہ صرف مدلکہ علاقوں کے لوگوں کو کم قیمتوں میں سبزیہ فراہم ہوتی ہے بلکہ کسانوں کو بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے تو ناظرین پرائم نون ایٹ ون میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت لیکن مزید خبروں کے لئے آپ انہیں رہے نیو سٹین جے کے لئے کے ساتھ آدھا